اسلام علیکم ویورز شیخ مونیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدین امید ہے تمام دو ساتھی خیالیت سے ہوں گے جی تو ویورز آج ہم آپ کے لئے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئے تو ریسپی کیا ہے آج ہم بنائیں کہ مٹھائیوں کا جو بادشاہ ہے جسے میسو پاک کہتے ہیں آج ہم بنائیں کہ میسو اس کا کیا طریقہ کار ہے تو ہمیں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو ویڈیو سب سے پہلے آپ لائک اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ نئی نئی ویڈیو کے ساتھ نئی نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے حاضر ہوں گے ویورز ہمیں اس کڑائی کے اندر ڈالیں گے تین کلو چینی اور اس میں ڈالیں گے تین پاو پانی اس کا پہلے ہم شیرہ پکائیں گے اس شیرہ آپ کا تھوڑا اس کا تیز تار کا ہو خلقی تار کا شیرہ نہ ہو جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بالکل ایزی ہے ایک سیٹ پہ ہم شیرہ پکانے کے لئے رکھ دیں گے دوسری سیٹ پہ ہم گھی چڑھا دیں گے ٹھیک ہے گھی کو فلیم جو ہم آن کر دیں گے اور شیرے کا بھی آن کر دیں گے گھی جو آپ کا فل گرم ہونا چاہیے گھی ہلکانی گرم ہونا چاہیے گھی آپ کا فل گرم ہونا چاہیے تو دوسری طرف سے ہمارا جو شیرہ وہ بھی ماشاءاللہ پک رہا ہے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا گھی گھی جو آپ کا فل گرم ہونا چاہیے میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں گھی آپ کا ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے گھی آپ کا فل گرم ہونا چاہیے تو اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک کلو بیسن بیسن جو ہے ایک کلو بیسن میں ہم نے آدھا کلو گھی شامل کر کے اس کو مکس کر کے رکھ دیا تھا تو اب اس کو ہم اس شیرے میں ڈال دیں گے اس کو اچھے طرح سے پکائیں گے تاکہ اس کی گھٹلیاں ساری یہ ختم ہو جائیں اس کی گھٹلیاں جو ہیں ساری میرٹ ہو جائیں کمرشل ریسی پی ہے دھیان سے دیکھیں انشاءاللہ آخر تک دیکھیں سکپ نہیں کریں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آنے والی ہے تیتو ویورز اس کو تقریباً آپ نے چھے سے سات منٹ پکانا ہے یہ گھٹلیاں اس کی ابھی میلٹ ہو جائیں گے اس کے بعد چھے سے سات منٹ آپ نے اس کو پکانا ہے تاکہ جو اس کا بیسن ہے وہ چپ چپا ہو جائے اور تھوڑی اس کی گولی بننے لگ جائے تو سمجھ لینا کہ آپ کا میسو پلکل زبدست پک رہا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی چیز ہے جس کی سمجھ نہ ہے آپ ہم سے رابطہ کریں پوچھیں میں انشاءالا آپ کی رنوائی کروں گا چھے سے سات منٹ ہو گئے ہمیں بیسن کو پکاتے ہوئے اس کی گھٹلیاں بھی کافیات تک ختم ہو گئی ہیں آپ دیکھ پی رہے اور پکانے کا طریقہ کار بھی دیکھ رہے چمجھ آپ نے اس میں مسوصل چلا رہا ہے چمجھ بلکل نہیں روکنا ٹھیک ہے جی تو ویورز اب اس میں ہم تھوڑا سا شامل کریں گے گھی گھی آپ کا فل گرم ہو گھی آپ کا نرم نہ ہو تھنڈا نہ ہو گھی آپ کا فل گرم ہونا چاہیے ٹھیک ہے گھی کی اندر سے دھویں نکلنے چاہیے اتنا گرم گھی ہو جیسے آپ حلوہ پوری کے لیے گھی بناتے ہیں یہ دیکھیں جیسے گھی لگتا ہے تو بیسن اوپر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کیسے زبزس بن جائے جیسے گھرم گھی لگا ہے تو بیسن بلکل اوپر آنے کی کوشش کر رہا ہے تو ایسے ہی آپ نے گھی لگا رہا ہے جیسے یہ میں لگا رہا ہوں پہلے آپ نے سیڈوں پر گھی لگانا ہے جب آپ کا بیسن جو کڑائی کا پینا چھوڑ دے گا پھر اس کے بعد آپ نے دوریاں بھر بھر کے لگانی ہے ٹھیک ہے تین کلو چینی کا میسو ہم ڈال لیں تو اس میں آپ نے پانچ کلو گھی آپ کا لگا گیا یہ کمرشل ریسی پی ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا لگائیں گے فوڈ کلر یلو کلر لگائیں گے ٹھیک ہے یلو کلر لگا دیا اب دیکھیں ماشاءاللہ میسو ہمارا کیسا زبردست ہو گیا تو اس میں آپ اور شامل کریں گے گھی ٹھیک ہے ایک دوری جو ہے یا دبا ایک کلو کا جو ناپ ہوتا ہے اسی کی مدد سے ایسے بھر بھر کہ اس میں ڈالیں گے جیسے یہ میں ڈال لاؤں بہت ہی زبردست ریسپی ہے آپ کو ریسپی یہ بہت پسند آنے والی ہے لائک اور سبسکرائب کریں تو نئی نئی ویڈیو کے ساتھ نئی نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملتے رہیں گے جی تو بیورس میسو ہمارا وہ ماشاءاللہ کافی حد تک تیار ہو گیا ہے تو اب اس میں ایک دھوہ گھی اور لگائیں گے تاکہ جو اس کی تھوڑی بہت کمی بیشی ہے وہ پوری ہو جائے گھی کا طریقہ دیکھنے ماشاءاللہ ہم نے کیسے لگا رہے ہو گھی آپ نے اتنا ہی گرم لگانا جیسے گھی آپ اس میں ڈالنے ہیں تو کیسے یہ والے مار رہے ہیں ایسے ہی گھی لگانا ہے آپ نے اتنا ہی گھی گرم ہونا چاہیے اب تھوڑا سا اور گھی لگائیں گے اب ہمارا میسو جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو گیا اب ہم نے اس کو اتار کے ایک ٹرے کے اندر رکھ دیا ٹرے میں آپ نے سکونے میں سوراک کر لینے اوپر سے کڑائی سے تھوڑا سا آپ نے اس کو دم بارنا تاکہ میسو جو ہے وہ نکل کے ٹرے سے باہر نہیں آئے تو اس کی جو ہیٹ ہوتی ہو ساری کڑائی کبر کر جاتی ہے جی تو میسو جو ہمارا ماشاءاللہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایک شیٹ کے اوپر ڈال دیں گے تھنڈا کرنے کے بعد آدھا گھنڈا ہم نے اس کو ریسٹ دیا ہے اس کے بعد یہ بلکل فٹ ہو گیا ہے اب اس کی شروع کریں گے کٹائی دیکھیں کٹائی کا طریقہ کار بلکل سوفٹ اور بلکل زبردست قسم کا میسو جو ہمارا وہ ریڈی ہو گیا ہے تو اس کی پٹی بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی پٹی اندر سے کیسی ہوگی یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسی زبردست پٹی آئی ہے پٹی آپ کیسے ہونے چاہیے جیسے شہد کا چھتہ ہوتا ہے شہد کا چھتہ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایسا ہی ہونا چاہیے جال اس کا ماشاءاللہ میسو جو ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے ٹھیک ہے ویورز اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو جلد از جلد ملے میسو کو دیکھ لیں آپ نے انہیں کیسا بنائے اگر آپ کو تھوڑی مقدار میں آپ نے بنانا ہے تو میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا آپ نے یہ چیزیں ملا گیا اپنے موضوع بنانا ہے اگر اس سے بھی کم بنانا تو آپ اس کا ہاف کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ رسپی بہت پسند آئے گی جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے اسی طریقے سے آپ بنائیں ٹھیک ہے گھر میں بھی آپ بنا سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے لیکن جس حساب سے میں آپ کو ڈسکرپشن میں بتاؤں گا اس سے بھی اگر آپ نے آدھا کرنا تو پھر اس کا آپ نے اس کو آدھا کر لینا ہے جو میں نے اوپر وزن لکھنا ہے اگر اس سے بھی کام کرنا تو اس کا بھی آپ نے آدھا کرنا ہے ٹھیک ہے ویورس جی تو مشاہللہ میسو جی ہماری پٹیں دیکھیں مشاہللہ کیسے زبرت سے اندر سے بلکل براؤن اور سیٹوں سے بلکل وی آئی پی قسم کا میسو مارا تیار ہو گیا تو ہماری ویڈیو اچھی لگیو لائک اور سبسکرائب کریں تو نئی ویڈیو کا انتظار کریں انشاءاللہ جلدی آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تو تب تک شیخ مونیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھنا بیورز فی امان اللہ